بھائی لوگ یہ جو اپیسوڈ ہوگا یہ کافی زیادہ بڑیا ہوگا تو چلیے اسے شروع کرتے ہیں اس اپیسوڈ کی شٹائٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوہا وانکیئر کے پاس ایک گرل فش لے کے آگیا ہوتا ہے اس کے لیے اور کہتا ہے کہ وانکیئر یہ تمہارے لیے ہے تو وانکیئر کہتی ہے کہ کیا میرے لیے کیا تمہیں اسی اس کا ڈر نہیں ہے کہ تمہاری لیٹل گرل فرنڈ تم سے گصہ ہو جائے گی تو اس پر یوہا ہسنے لگتا ہے اور من میں کہتا ہے کہ آخر تم یہ کس بارے میں بات کر رہی ہو لیکن جیسے یوہا وانکیئر کی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو یہ کافی زیادہ چونک جاتا ہے کیونکہ اس کی آنکھیں عجیب طریقے سے ہی گلو کر رہی تھی جس کے اندر دیکھ کے یوہا کو اچانک سے کافی عجیب سا لگتا ہے اور پھر یہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے من میں کہتا ہے کہ انیکسپیکٹڈ لیمٹ ہے رسا گیا تھا جب میں نے اس کی آنکھوں کے اندر اس ایکسپریشن کو دیکھا اور وانکیئر بھی اس گرل فیش کو کھانے لگی تھی اور یہاں اس سے کہتا ہے کہ کیا ہم پہلے بھی مل چکے ہیں کیا تو وانکیئر کہتی ہے کہ شاید ہم اس باری تیسری بار ملے ہیں اور میں یہ بلکل بھی نہیں چاہتی ہوں کہ تمہاری لیٹل گرل فرنڈ یہ سوچے کہ تم اس سے بات کر رہے ہو اس لئے اب تمہیں لوٹ جانا چاہیے اور اتنا کہ کہ وانکیئر گرل فیش کو کھانے لگتی جس پہ یہاں کچھ بھی نہیں کہتا ہے اور من میں کہتا ہے کہ یہ وانکیئر کسی سیکرٹ کو تو چھپا رہی ہے اور پھر یہاں لوٹ کے ڈونگر کے پاس آنے لگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وانک ڈونگر گصے کی آگ کے اندر چل رہی ہوتی ہے اور یہ گصے میں یہاں کو اگنور مار کے جانے لگتی ہے تو یہاں اسے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ ڈونگر کیا کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے اور پھر یہاں ڈونگر کو منانے کے لئے ایک سپیشل گرل فیش کو لے کے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ڈونگر تھوڑا دھیان سے یہ اب بھی کافی گرم ہے اور اسے دیکھ کے وانک ڈونگر کے موں میں سے لا ٹپکنے لگتی اور یہاں کہتا ہے کہ یہ والی فیش دیفینیٹلی سب سے زیادہ ٹیسٹی ہوگی کیونکہ اس کے اندر میں نے کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی جوڑی ہیں تو ڈونگر کہتی ہے کہ کیا تم اس کا خلاصہ نہیں کر رہے ہو کی یہ کیا ہے اور کیا تمہیں اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ باقی کے لوگ تمہیں برا کہیں گے تو یو کہتا ہے کہ میں نہیں ڈرتا ہوں اور یہ ایکسٹرا مسالے دار گرل فیش صرف تمہیں ہی دی جا سکتی ہے کیونکہ اسے ہی پیار کہتے ہیں تو ڈونگر کہتی ہے کہ تم بھی اب جلدی سے کھا لو اور جب یہ اپنی گریل فیش کو کھانے لگتا ہے تو اس کا موہ تر جاتا ہے کیونکہ اس نے جس فیش کو گریل کیا تھا اپنے لیے وہ تھنڈی ہو چکی تھی اور اسے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا کوئی زیادہ بڑیا ٹیسٹ نہیں آئے گا اور تھوڑی دیر ریشٹ کرنے کے بعد واپس سے سبھی لوگ فوریشٹ کے اندر آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ گھنٹوں بعد ان لوگوں نے مکس ڈی ریزن کے اندر انٹر کر لیا ہوتا ہے اور تو اور آسمان میں بھی اندھیرہ چھانے لگا تھا اور تب ہی یہ لڑکی کہتے کہ سبھی لوگ دھیرے ہو جاؤ اور فورمیشن کے اوپر دھیان دو اور پہلے اور دوسرے جو کمانڈ میں ہیں وہ یہاں تک کہ اور بھی زیادہ دھیان دیں کیونکہ بعد میں ہم جن سپریٹ بیشٹوں سے ملنے والے ہیں ان سے ہمیں جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اور جب یہ سبھی لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں ڈانگر کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کے ہاتھ کو تھام کے اس کے سپریٹ پاور کو اپنے اندر کھینچنے لگتا ہے جس سے کہ یہ اپنی سپریٹ ایبلیٹی کو اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کر سکے اور یہ کافی زیادہ لارج سکیل پیٹ منٹل ڈیٹیکشن منٹل ڈیشٹوبیشن کا استعمال کرتا ہے اور اس نصارے سے یہ جو لڑکا ہوتا ہے یہ کافی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو منٹل ڈیٹیکٹر ہے اور ہاسپاس کی جو چیزیں ہیں وہ اچانک سے کافی زیادہ کلیر ہو گئی ہیں اور کیا یہ سچ میں یوہو کی ایبلیٹی ہے اور تب ہی ایک لڑکی کہتی ہے کہ یوہو آخر تمہاری کے اتنی منٹل سٹرنٹ کھلچ ہو گئی ہے تو یوہو کہتا ہے کہ میں ایسے آگے بڑھنے کے دوران ریکاور کر سکتا ہوں اور اگر میں اس کے دائرے کو نہیں بڑھاتا ہوں تو میں اسے کافی لمبے سمیہ تک استعمال بھی کر سکتا ہوں اور تب ہی کوئی اور کہتا ہے کہ یہ تو واسطہ میں کسی طرح کی دیوائن ٹیکنیک ہے اس فوریشٹ کے اندر یہ تو کافی اچھی بات ہے اور اس مومنٹ سے تم فرشٹ ان کمانڈ ہوگے جس کے لئے یوہو بھی مان جاتا ہے اور زیادہ سمیہ بھی نہیں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کو اس اسپریٹ ٹیکنیک کی مدد سے ایک ایپ نارمل سیچویشن ملتی ہے اور یوہو ان سبی کو ہی آگے سمجھل کے چلنے کے لئے کہتا ہے پیونکہ ان سبی کو ہی قریب دو سو میٹر دور ایک سپریٹ بیشٹ دکھا ہوتا ہے جو کہ جیڈ آشین سپریٹ ایپ ٹین تھاؤزنڈ یار اول سپریٹ بیشٹ ہوتا ہے اور یہ لڑکی کہتی ہے کہ اس کی ٹیریٹری آس پاس ہی ہونے چاہیے اس لئے سبھی لوگ ہی کیرفل رہنا اور سب سے پہلے جلدی سے سبھی لوگ چھپ جاؤ اور جلد بازی میں کسی طریقے کا ایکشن مت لینا اور الارٹ رہنا اور تبیہ وانکہئر کہتی ہے کہ اس جیڈ آشین سپریٹ ایپ کا کلٹیویشن دس ہزار سالوں سے بھی زیادہ کا ہے اور یہ کافی بری بات ہے کہ یہ پویزنس اٹیکس بھی کر سکتا ہے لیکن اس کی یہ سپریٹ رنگ ہمیں سوٹ کرے گی اور تبیہ جو ان کی لیڈر ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہاں وانگ ڈانگر وانکہئر تم تینوں پہلے اٹیک کرو گے آخر کس نے ہی سوچا تھا کہ یہ پہلے تین ہم ہوں گے جو کی پہلے اٹیک کریں گے اور میں واقعی میں اس سے تھوڑا تو سپرائز ہوا ہوں اور اسیز پہ وانکہئر بھی کچھ نہیں کہتی ہے اور نہ ہی ڈانگر کچھ کہتی ہے لیکن ڈانگر من میں کہتی ہے کہ یہ بلکل صحیح سمیں پہ آیا ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کہ میں دیکھاؤں گی کہ میں کتنی زیادہ بہتر ہوں اور یہ جیڈ آشین سپریٹ ایپ بھی کافی زیادہ چونگ جاتا ہے جب یہ ان تینوں کو نوٹس کرتا ہے اور اسیز کو دیکھے یو کہتا ہے کہ اس نے ہمیں ڈسکور کر لیا ہے تو پھر چلو اٹیک کرتے ہیں جس کے بعد یہ تینوں ہی اس ایپ کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں اور سب سے پہلے یو سول ایزنس سے اٹیک کرتا ہے جس وجہ سے یہ ایپ بیشت کچھ پلوں کے لیے روک جاتا ہے لیکن یہ واپس اٹیک کرنے لگتا ہے اور اس کا یہ اٹیک کافی خطرناک طریقے سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے ان تینوں کی ہی طرف تو پیچھے سے یہ لڑکی چلتے ہوئے کہتی ہے کہ کیرفل رہنا یہ جیڈ سول پوئیزنس فاغ ہے اور پھر یہ بڑے ہی آسانی سے صرف ایک ہی انگلی سے اس فاغ کو نشٹ کر دیتا ہے اور اس طرف ڈانگر نے بھی بٹک فلائی گوڈ رے سلیس سے اٹیک کر دیا ہوتا ہے جس کے کاؤنٹر میں یہ بیشت بھی اٹیک کرتا ہے لیکن پھر یہ کافی زیادہ گوسے میں آ جاتا ہے اور یہ اپنے اندر سے ایک کافی زیادہ خطرناک اور زہری لے فوق کو ریلیز کرتا ہے جو کہ ان تینوں کے ہی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس سے اس کو دیکھیں یہ لڑکی چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ اس طرح کے ایک زہر ایریا کو بھی کور کر سکتا ہے اور اس باری وانکیئر آگے آتی ہے جو کہ کافی تیجی سے اسی مشٹ کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے اور یہ اس مشٹ کے اندر ایک کافی خطرناک پنچ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تمہیں آرڈر دیتی ہوں گائب ہونے کا اور ایک ہی جھٹکے میں یہ پوائزنس فوق یہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور اسی اس کو دیکھیں یہ سپریٹ بیشت بھی کافی حیران ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ فرینڈز اپیسوڈ بھی مرائی پر ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تینک یو